تو ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ آج ہم لوگ بات کریں نسی بیسی ملسٹیڈ انفرٹیکچر ڈیویلوفر اینڈ آپریٹڈ سیکٹر کی سٹوک کو لے کر کے اور اگر ہم لوگ بات کریں مارکیٹ کیف کی تو دیکھو تین ہزار سارٹ پوروین کا مارکیٹ کیف ہے سمال کا بھی سٹوک بول سکتے کریں پرائیس 30 رپے کی چل رہی ہے ہائی لگایا چکا سنتان کا لوہ چودہ روپے کا اسٹوک پی یہ انیس اور ساری چیزیں سوہ نہیں کر رہے بک بیلیوت نیگیٹیو میں ہے ایک یون روپے کے اور پرموٹر کا 69% کی ولڈنگ ہے ڈیپٹ ہے سات ہزار سات سو سنتان کوٹو مطلب کا جب بہت زیادہ کامنی پاس پچھتر پرسن کی ولڈنگ گریبی رکھا گیا ہے پرموٹر کے طرف سے فری کیس فلو تیرہ سو کروڑ کا ہے ڈیپٹ ہے ان کے پاس اور انڈرسٹریز پیہ سائیں 37 انڈرسٹریز پیہ سٹوک سر سمہنگا ہو چکا ہے انمیلی پروفیٹ ہو رہا کمپنی کو 1149 کروڑ کا تو ویسا بہت زیادہ ساری چیزیں نیگیٹیو میں دیکھنے کے لیے ملیں گے دیکھنے کے لیے ملیں گے اس اسٹوک اندر کیا نیگیٹیو چیز ہے پچھتر پرسن کی ولڈنگ گریبی رکھا گیا ہے پرموٹر کے پاس جو ولڈنگ ہے نا اس کے نیچے آئیے یہ ڈیپٹ کرج ساتھ ہزار ساتھ سو سندان کو اٹھ گیا ہے اتنا ان کا مارکٹ کیب نہیں ہے مطلب بہت زیادہ کرج ہے پر ان کے پاس اگر ہم لوگ بات کریں پروز کی ٹھیک اس سے پہلے بتا دیں کہ یہ ویڈیو سریف ایچ کسنل پرم فس بنا جارا نا کی بائی اور سیل کرنے کے لیے اگر آپ بائی اور سیل کرتے تو اپنے رکس پر بائی اور سیل کر کے چل سکتے ہیں پرموٹر کے پاس کیا دیکھنے کے لیے مل رہا ہے کمپنی ہے جو مطلب کمپنی اس کارز تو بہت ہو جاتا لیکن کمپنی کو کم کرتی ہوئی ہمیں دیکھ رہی ہے آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کوارٹر لی نتیجہ کیا ہے کمپنی کی تو دیکھنے کے لیے مل جائے گا کوارٹر وائج پروفارمنس دیکھو ستمر والی کورٹر میں ایک سوارڈ روڈ کا یقوائی ایک سوارڈ کورٹا تھا جن میں ایک سو چھاریس prot жел س کاری نگا ہی پیچھے سات کا کپنی پیچھے سات کا اچھا پاکہ ترک روڈ کر کے چل رہی کمپنی کوارٹرویج لیکن ایٹ فافٹ کی بات کریں تسمیت فافٹ آپ دیکھو گے ایک سوارڈز روڈ کا لاز ستمر و جن میں دوسول ترک روڈ روز اور اس سے پہلے ستمل میں ایک سو انتر کروڑ کا پروفیٹ ایک ہزار انتر کروڑ کا پروفیٹ اور ہی جو ان میں دو سو دو کروڑ کا پروفیٹ تو اس سال نیگیٹیو میں ہے ساری ڈیٹا ہے اب ہم لوگ یہ ارلی بیسے پروفارمنس دیکھتے کمپنی کی کیا پروفارمنس رہتی ہے ہمیں یہ دیکھنے میں ملیں گے ٹی ٹی ہمیں ایک دو سکانوی کروڑ کا آپریٹنگ پروفیٹ ہے دو ہیارت تیس میں تین سو تیرانوی کروڑ کا ہے دو ہیارت بائیس میں چار سو پنچانوی تو کمپنی کی یہ پروفارمنس رہا آپریٹنگ پروفیٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے لیکنیٹ پروفیٹ کی طرف آتے ہیں نیٹ پروفیٹ چار سو تیتر کروڑ کا لوس میں ہے ٹی ٹی ہمیں دو ہزار تیس میں گیار سو چاریس کروڑ کا پروفیٹ میں تھا اس سے پہلے بھی لوس میں ہی تھے کمپنی شریف یہاں پہ دو ہیارت تیس میں ادرس اس سے جو انکم آیا ہے اس وجہ سے کمپنی پروفیٹ ویجنس میں تیس میں تیس کروڑ کا انکواز ادرس انکم آئی جس میں اس کمپنی پروفیٹ ویجنس میں رہا ٹھیک ہے اگر اس سے ہم ہائٹ کر دیں اس چیز کو تو ہمیں کیا دکھنے میل رہا ہے کمپنی کی لوسز پہلے زیادہ ہوا کرتی تھی پھر کمپنی کے لوس دو ہیارت بائیس میں کچھ کم ہوئی ٹھیک اور جب ان کا پروفیٹ یہ والا آیا ہے اسے اب اچھو پا کر کے رکھئے پروفیٹ کو لیکن ٹیڈیا میں بھی پروفیٹ دو ہیارت بائیس کا بیکچہ کم ہوتا ہوا ہمیں دکھ رہا ہے تو ہمیں کیا دکھ رہا ہے پلس پوائنٹ کمپنی اپنی کرج کو لوس کو کم کرتی بھی دکھلا رہی ہے اب آتے ہیں ہم لوگ بائیلین سیٹ کی طرف تو ہم ریجر بھی دیکھیں گے کمپنی کا تین ہیار چار سوی گیار گروڑ کا ہے نیگٹی میں یہ ریجر ہے ٹھیک ہے لیکن وہی کرج کی بات کریں دیکھو سات ہیار سات سو سندان گروڑ کا کارج کمپنی پاس ستمبر میں ایک کرج پہلے آٹھ ہیار گروڑ کمپنی اپنی کارج کو کم کر رہی ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے کمپنی اپنی کارج کو کم کرنا کمپنی اپنی کارج کو کم کرنے پلگی میں یہ لگتار کم کر رہی ہے یہ ہمارے لئے پلس پوائنٹ ہے ڈیویسے کروڑ کا ان کے پاس نیٹھ کروڑ کا نیٹھ کروڑ ہے نیٹھ کروڑ پانسو دس کروڑ ہے اور سیر ہولنگ پرائیٹ اینڈ کی بات کریں تو پر موٹر کے پاس انسٹھ پرسنٹ کی ہولڈنگ ہے تیرہ پرسنٹ کی ہولڈنگ ہے فائز کے پاس ہے ڈی آئیز کو دو پرسنٹ کی ہولڈنگ ہے تیس پرسنٹ کی ہولڈنگ پبلک کے پاس ہے کیا پبلک اندر پبلک اندر انڈیویز کی ہولڈنگ ہے ہمیں ایک بار چیک آؤٹ کر لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ابھی اوپن ہول سا پھلے بتا دے کی ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں لنک دیا گیا اپسٹوک اور انجلون کا کن کا اپسٹوک اور انجلون دونوں کا لنک دیا گیا ویڈیو کا ڈسکرپسن باکس میں تو ماں جا کر کے آپ اپنا ڈیمیڈ اکاون اوپن کیجئے اور آپ بھی نیسمنٹ اور ٹریڈنگ سٹرٹ کر کے چل سکتے ہیں پبلک کے اندر تیس پرسن کی ہولڈنگ ہے جو کی آم جانتا کا پیسہ لگا ہوا ہے کسی بھی انڈیویجویل یا پھر فرائیبرٹ لیمٹیڈ کمپنیوں کا پیسہ نہیں لگا ہوا ہے اس ایسٹو کا نام جی ایم آر پاور اینڈ اربان انفرا لیمٹیڈ کمپنی انفرا سیکٹر میں کام کاج کر رہی ہے سبسیڈری اگر ہم لوگ کمپنی کی فنڈیمنٹل دیکھیں تو دیکھو کیا دے سکتے کمپنی کی فنڈیمنٹل دیکھیں سارے چیزیں نیگیٹیو ہیں کمپنیاں کرج بہت زیادہ ہے لیکن اس سے پہلے بھی کرج بہت زیادہ وہ کرتے تھا یہ جو پوائنٹ تھے نا ٹیکنیکل میں اگر دیکھ رہو سولر پی کا پرائچ جو سپورٹ کے پاس دیکھ رہا تھا یہ بہت بڑی بہت ہی سٹرونگ سپورٹ تھی لیکن اس ٹائم لوگوں کے اندر ڈر منا ہوا تھا اب اس لیول سے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت اچھا ریٹن لوگوں کو پناکھر کے دے چکا ہے یہ سٹرونگ اگر ہم دیکھیں اگر ہم نے سولر پی کے پرائچ میں بائی کیا رہا تھا سولر پی ستر پیسی کے پرائچ ماس تو ہمارے پاس دو سچیلی پیسی ریٹن دیکھلا رہا ٹوٹل کرنٹ وی ویلیو کیا رہتا دو سو پرسنگ اٹھا نا ہمارے پورٹفولیو میں رہتا ٹھیک ہے دوبارہ سے یہ اس لیول تک آ سکتا ہے ہائی پروبیلیٹی بنتا ہے کیونکہ اس ٹوک مارکیٹ ایک کچھ بھی ہو سکتا ہے اپ این ڈاؤنس چلتی رہتی ہیں اور ایک گرا ایک اس ٹوک کا فرائچو ہے نا اپ این ڈاؤنس سیم چیز ہر ایک اس ٹوک میں چلتے ہیں تو یہ ہی چیز یہاں بھی چلنے والا ہے اور اس ٹوک اندر بہت بہت بڑی پوجیٹی پوائنٹ کے نیگیٹی ساری پوائنٹ تو نیگیٹیو ہے لیکن ایک ہی ہے جو اس سے اچھا گروت میں کرمٹ کر سکتا ہے کی اس ٹوک جو کمپنیاں اپنی کرج کو کم کرتی ہوئی دیکھی ہے لگتار چار پان سالوں سے اپنی کرج کو دیگارہ ہزار کروڑ ہاں اس کرج کو کم کرتی ہوئی دیکھی ہے اور آہستہ آہستہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک سے دو سال کے اندر اپنی کرج کو مارکٹ کیپ کے لیول پلا کر کے رکھ دیں گی جس حضاب سے کمپنی اپنی کرج کو ختم کر رہی ہے یہ بہت بڑی پوائنٹ ہے اس ٹوک کو لے کر کے اور ایک بات یاد دلا دیں کہ ہم کوئی سی بھی ریجسٹر فائنسل ایڈوائیر نہیں ہے اس لیے ہماری کہی ہوئی ساری باتیں غلط ہو سکتی ہیں تو جب ہی بھی آپ بائی اور سیل کریں اس ٹوک مارکٹ کا اندر تو سی بھی ریجسٹر فائنسل ایڈوائیر سے ضرور سلا لے اس کے بعد بائی اور سیل کریں ٹھیک ہے اور خاص کر کے جب ہی بھی سمول کیپ اس ٹوک یا پہنی اس ٹوک اندر اینٹری کریں آہ تو رکس ریوارڈ منی ماریجمنٹ کو فولو کرتے ہوئے ہی اندری کریں اور اپنی منتلی انکم کا ماتر ہے دو سے پانچ پرسمنٹ کا حصہ ہی انویسٹمنٹ کریں آہ بہت ہو جاتا حصہ بلکل نہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے اور کبھی بھی آل ٹائم ہائی پہ جب مارکٹ رہنا تو تھوڑا سے اگنور کر کے چلنا چاہیے دوری منا کے چلیے ٹھیک ابھی دکھو یہ مارکٹ بھی ہمارا آل ٹائم ہائی پہ یہ اس ٹوک آل ٹائم ہائی پہ ہے تیس لیول پہ کئی انٹری کرتے ہو نا دیفنیٹلی فسانے میں لی بات ہو جائے گی کہ ہاں ادھر انٹری لے رہو نا اگر اس ٹوک اس لیول کو ٹچ کرتا تو کہیں کہیں آپ کیا سیدھے کتنے پرسنٹ کے لوس میں جاؤ گے یہ سپورٹ ہے انہیں صرف ایک لیول کو ٹچ کرتا تو ایک سٹھ پرسنٹ نیچے تو آپ کو جو بھی پیسہ لگائیں گے وہ ہمارا سسٹی پرسنٹ نیچے جائے گا مطلب یہ یہاں سے بہت ہائی پروبیلٹی بنتی کی سپورٹ تک آنے کا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جب ہی بھی اس ٹوک کو نظر میں آئی ہے تو بلکل سپورٹ کے پاس تو اس ٹوک اپنے نظر میں آگر کے رکھا جا سکتا ہے کب جب اس ٹوک نیچے اس لیول پہ آئی سپورٹ لینے اور سپورٹ لینے آ رہا ہے اس دوران ہم چیک آؤٹ یہ کریں کمپنی کا فنڈمنٹل اب کیسا ہے پہلے سے کوئی صدہار ہوگا یا نہیں کانے کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ جو کمپنی کی لوسز کم ہو رہی تھی نا وہ لوس اس دوران کم ہوا ہے یا نہیں کیونکہ کمپنی اپنے لوسز کو کم کریں گے تب ہی اپنے پروبیٹیبل بجریس میں آئے گی تو ملتے دوستو نیک ویڈیو میں یہ ویڈیو صرف اپنے پرپس بنا جارہا ملتے دوستو نیک ویڈیو میں آئے